ملیر جیل باورڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا اس موقع پر ذرائب لاغ عاما کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے سماجی رہنما فیصل ایدھی نے کہا ایک سو پیتالیس قیدی جو پاکستانی جیلوں میں تھے انڈین ماہی گیر تھے ان کی رہائی جو ہے وہ آج ممکن ہوئی ہے اور ایک اور کھیپ ہے جو تقریباً ایک سو پیتالیس قیدی اور ایک سو چیالیس قیدی کی ہے جو آگلے چند دنوں کے اندر دوبارہ سے جائیں گے تو انہیں ہم واگا بورڈر تک جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں تو ہمیں کافی خوشی ہے کہ پاکستان نے ان کو ریلیز کیا ہے اور باقی کے جو ہیں وہ بھی ریلیز ہو جائیں گے اور میں اپیل کروں گا ہندوستان سے بھی کہ وہ پاکستانی قیدیوں کو بھی جو ہے وہ جلدی ریلیز کریں اور دونوں حکومتوں سے میری درخواست ہے کہ انہیں زیادہ دیر تک جیلوں میں نہیں رکھیں کیونکہ یہ غریب ہوتے ہیں ان کے گھروں میں جو ہے وہ انتہائی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اگر جیلوں میں ہوتے ہیں ان کے پانچ پانچ چھے افراد اگر آدمی جو کمانے والے ہیں جیلوں میں چلے جاتے ہیں ریحہ ہونے والے بھارتی ماہیگیر کا کہنا تھا ہم کو جیل میں آج پورا 11 مہینہ ہوا آج ہم ہمارے وطن میں انڈیا جا رہے ہیں اور ہم کو کوئی جات کی قدر بھی پاکستان میں تکلیف نہیں ہوئی آج ہم گھر پہ جا رہے ہیں ہم بہت خوش ہیں ہمارے بی 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 بچوں کو ماں باپ کو ملیں گے ہم کو آج بہت بڑی خوشی ہوئے ہیں پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز، خبروں، تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف ٹی این این ٹی وی پر